عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے عضو تناسل زکر کا سائز ہماری ہاں اکثر مرد زکر کی لمبائی اور مٹائی کے حوالے سے بہت حساس ہیں عام مردوں کا خیال ہے کہ عورتیں لمبا زکر پسند کرتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں زکر کے سائز کے حوالے سے کم سوچتی ہیں اکثر عورتیں چھوٹے زکر کو پسند کرتی ہیں بہت لمبا زکر عورت کو پسند نہیں کیونکہ اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے زکر کے سائز کے حوالے سے یہ بات بھی عام ہے کہ بھرپور جنسی لطف اور بیوی کی تسلی کے لیے لمبے زکر کی ضرورت ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ جنسی لطف اور بیوی کے اتمنان کا زکر کی لمبائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ آپ جنسی عمل کیسے کرتے ہیں عورت کی پھرج کا سائز اوسطاً تین سے چار انچ ہوتا ہے اور اس کا صرف بحرونی یعنی پہلا ایک تا ڈیڑھ انچ حصہ ہی حساس ہوتا ہے اور اس حساس حصے تک دو انچ سے کچھ لمبا زکر آسانی سے پہنچ جاتا ہے ویسے بھی اسی پیسد عورتیں صرف دخول سے انتہائی لذت حاصل نہیں کرتی یہ خیال بھی عام ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے زکر کا لمبا ہونا ضروری ہے اگر زکر لمبائی میں چھوٹا ہوگا تو اولاد پیدا نہ ہوگی اس مغالطے کی بھی کوئی حقیقت نہیں اولاد کے حصول کے لیے صرف منی کا فرج میں داقل ہونا ضروری ہے لہٰذا زکر کے سائز کا اولاد کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھرپور جنسی لطف کے لیے زکر کا موٹا ہونا ضروری ہے یہ بھی ایک مغالطہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے فرج دراصل خالی ٹیوب کی طرح کوئی کھوکلا راستہ نہیں ہے فرج کی دو دیواریں ہوتی ہیں جو آپس میں ملی ہوتی ہیں جنسی حجان میں خون کی زیادتی کی وجہ سے فرج کا بحرونی حصہ سوچ کر مزید تنگ ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں پتلے سے پتلہ زکر بھی عورت کو بھرپور جنسی لطف دے سکتا ہے بہت سے مردوں کا خیال ہے کہ زکر کو بلکل سیدھا ہونا چاہیے جبکہ اکڑا ہوا زکر اکثر عقاد دائیں بائیں یا پھر اوپر نیچے کو جھکا ہوتا ہے بمشکل ایک فیصد زکر کا سیدھا ہوتا ہے ایسا ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ زکر ہڈی یا کسی سخت چیز کا بنا ہوا نہیں ہوتا پچاسی فیصد لوگوں کا زکر بائیں طرف ٹیڑھا ہوتا ہے اسی طرح عموماً کچھ لوگوں کا بایا خسیہ بھی کچھ نیچے ہوتا ہے اور ایک گولی بھی قدر چھوٹی ہوتی ہے یہ سب کچھ نورمل ہے مشتزنی نہ کرنے والوں کا زکر بھی بائیں طرف کو ٹیڑھا ہوتا ہے اور زکر کی رگیں بھی تناؤں میں خوب اُبھر جاتی ہیں رگیں جتنی زیادہ اُبھرتی ہیں اتنا ہی خون زکر میں جاتا ہے اور تناؤں میں بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے عموماً پندرہ اور بیس سال کے عمر میں جنسی غدودوں کی کارکردگی کی وجہ سے نوجوان لڑکوں میں منی زیادہ بننے لگتی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں میں جنسی آسودگی کی شدید خواہش پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ مختلف طریقوں سے اپنی جنسی آسودگی حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں کیونکہ ہم منی کو محفوظ نہیں کر سکتے اس کا اخراج ضروری ہے اور اخراج ایک صحت مند اضویاتی عمل ہے یہ اخراج جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی یہ شعوری بھی ہو سکتا ہے اور غیر شعوری یعنی احتلام بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین